بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد عزل عطیف یا پھر 03455234518 محمد شفیق تو آئی سنتے ہیں پارٹ نمبر تیرہ یہ تو میں نہیں جانتا لیکن خدا کی قسم معلوم کرلوں گا کہ بہنوی صاحب کی ارادے کیا ہیں اگر جرد اور دائر جیسی ہسکیاں دلچسپی لے رہی ہیں اس معاملے میں یاد رکھو دولت اور منافع اور منافع کا پورا خزانہ ہوگا وہ یہ دیکھ ہی رہے تھے بیرٹ اٹھا بڑے گرمچوشی سے جیپ سے مساہبہ کیا اور دیر تک استحار تھلاتا رہا اور پھر رخصت ہو گیا اور جب جیپ ان لوگوں کی لیس کے قریب سے گزر رہا تھا جب بچ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا بیٹھو جیپ بولا ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تم سے میرادہ آفس جلد پہنچنا ضروری ہے جیپ نے احتجاج کیا میں تم میرے آفس میں کام کرتے ہو گیاد ہے نا بیٹھو یہاں جیپ بیٹھ گیا چالیس بیرٹ تمہارا پرانا دوست ہے ہاں تقریباً اور تمہارے اس پرانے دوست کے درمیان کون سے مسئلے پر تبابلہ خیال ہو رہا تھا نا سی وہ کاریں وغیرہ اسی کے بارے میں کاریں وغیرہ بات یہ ہے کہ چالی کو پرانی کاروں سے پرچسپی ہے اور میری نظر میں ایک پرانی کار ہے پیکارڈ نائنٹین تھائٹی سیون کا موڈل ہے چار دروازوں ماری بکواس بند کرو جیپ بچ نے کہا تم نہ تو ڈاک کے ٹکٹ جمع کر رہے ہو اور نہ ہی پرانی کاریں بیچ رہے ہو اور نہ ہی کسی درجسپی شخصیت کے مطالق کو اس تعلی کتاب لکھ رہے ہو سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے کچھ بھی تو نہیں دیکھو ہم جانتے ہیں کہ تم کسی خاص روجت کے لیے سرمایہ اکھٹا کر رہے ہو ریف ہے نا کہ نہیں ایک جی لہت نے کہا نہیں ریف کے لہتے میں گھبراہت تھی بچ نے اس کی کمر میں اپنا موتا بازو دال دیا اور کہا دیکھو یار میں گیئے نہیں ہوں تمہاری بیوی کا بھائی ہو تمہارا برودرز نزبتی ہم ایک خاندان ہی کے فرد ہے ہے نا مجھ سے کیا چکانا سچ کہنا جیپ یہ وہ کمپیٹر والا معاملہ نہ جس کے ذریعہ اُلٹ پھر کہنا اور دھوکہ دینا ممکن نہیں اور جیس کے طور سے ایسے جسپاست کا اظہار ہوا کہ ان لوگوں نے سب نہیں سمجھ گیا کہ سب وہ پھنس گیا تھا وہاں وہی ہے وہ بولا تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ پروپیسر اکرمان اس میں شریک ہیں گالون اسی نے یہ کمپیٹر اجراد کیا ہے ہاں مگر میرا خیال تھا کہ تم لوگوں کو اس سے دلچسپی نہ ہوگی تو تمہارا یہ خیال غلط ہے میرے بھائی تمہیں سرمائے کی ضرورت ہو تو دوستوں کے پاس آنا چاہیے مجھے آپ پروپیسر صاحب کو سرمائے کی ضرورت نہیں جیس نے کہا دراصل بیرٹ اور بیرٹ آدمی نہیں شارک مچھلیاں ہیں سارے زندہ کھا جائیں گے کہیں ایلین تھا میرسن نے کہا چنانچہ جیس جب تم دوستوں سے معاملہ کرتے ہو تو نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن سب کچھ تے ہو چکا ہے جیس نے انہیں متعلق کیا چارلیز بیرٹ کاغزاک پر دستخط رہ گارہ ہو گئے نہیں لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں کہ تو پھر کچھ بھی تے نہیں کر رہا جیس میرے دوست یہ تو بزنس ہا بزنس میں لوگ ایک آج گھنٹے میں ارادے بدل دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بات کہنی ہی نہیں چاہیے تو پیسر اکرمان کا نام تو زبان پر ہی نہ آنا چاہیے کیونکہ ان کا کانٹریکٹ حکومت کی ایجنسی سے ہے ہاں یہ ہم جانتے ہیں کہ چنانچہ پروپیسر کا نام راز میں ہی رہے گا سامسن نے اسی تسلی دی ہاں تو پروپیسر صاحب کی خیال میں یہ کمپیوٹر کا معاملہ کام کر جائے گا ہاں وہ جانتے ہیں کہ کام کر رہا ہے اب اگر یہ معاملہ پروپیسر کے لیے کامیاب ہے تو پھر ہمارے لیے بھی کامیاب ہوگا کیوں دوستوں اور سب نے ایک ساتھ ہاں کہا دیکھو گھئی میں سائنس دانوں کو تو ہوں نہیں ہوں گریس نے کہا میں کسی بھی بات کی گرینٹی نہیں دے سکتا میں تو کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے کوئی قیمت ہی نہ ہو ہم جانتے ہیں لیکن اس چیز کی اہمیت وقیمت بے پناہ ہے ہاں تو کتنی بڑی ہے یہ مشین بج اس کی مارکٹ آگنی ہو سکتی ہے چنانچہ اس کی قیمت کا انراغہ لگانا ممکن ہی نہیں ہر ایک استعمال کر سکتا ہے ابتدائی ساما کتنا کتنا سامایا لگانا ہے بیس لاک ڈالر لیکن ہمیں صرف دو سو پچاس ڈالر چھ رہی ہیں بیرٹ نے وعدہ کیا ہے جہنم میں ڈالو سالے بیرٹ کو اتنی رکم کا انتظام ہم کریں گے اچھا ایسا کرو کہ معاملہ اپنے پاس کا ہی رہے اور پھر پڑھائے ہاتھ میں نہ جائیں سمجھ اور سچ کہتے ہو سب نے جت سے بچ سے اتفاق کیا بچ نے ادھر ادھر دیکھ کر چھتکی بجائی کورا ایک ویٹر حاصل ہوا ڈومینک بچ نے ویٹر سے کہا مستر شون کیلئے ایک کاغس اور کلم لے آو فورا کاغس اور کلم آ گیا یہ صدا ہم اسی وقت اور اسی جگہ ٹیک لیے لیتے ہیں جیسے تم کاغس پیار کر کے اس کمپیٹرے کی حقوق ہمارے نام رکھ دو اور ہم اس پر دستخط کر دیں گے اور سال صبح ہی تمہیں دو سو پچاس ہسار ڈالر کا چیک مل جائے گا ٹھیک ہے جیپ اپنا نچھلا خون چب آ رہا تھا بچ میں مستر بیرٹ سے وادہ کیا لانت بھیجو سالے بیرٹ پر بچ گجایا تم نے میری بہن سے شادی کی ہے کہ بیرٹ ہی دہن سے اچھا تو لکھواؤ اب اور جیپ نے جیسی بادر نا خواستہ لکھا اس تحریر کی روز سے میں نے حسابی کمپیٹر کے جس کا نام سو کعبہ ہی ہے حقوق ماہ آنام کے اسے بنانے اور فروغ کرنے کے لئے مستر ڈالر بچ ہارنڈ ایڈلیزر ایلن تھامسن اور مائک کوئیسی کے ہاتھ میں بیس لاکھ ڈالر کے اور فروغ کر دیے ہیں اور دھائی لاکھ ڈالر پیش کی وصول کر رہا ہوں سو کعبہ کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اس میں کوئی کھامی اور کھرابی نہیں ہے اور یہ مارکٹ میں فروغ ہونے والے دوسرے کمپیٹر کے مقابلے میں بہت کم بچھلی کھاتا ہے کم سے کم دس برس تک سو کعبہ کوئی پرزہ کھراب نہ ہو اور دس برس تک یہ مشین تفلیف دیئے بیگر کام کرتی رہے گی جیف لکھ رہا تھا اور وہ سب کے سب اس کے پیچھے کھڑے اس کے شامی پر سے دیکھ رہے تھے بات پر ایڈلیزر نے کہا دنیا کی کسی کمپیٹر نے اپنی کمپیٹر پر دس برس کی گورنٹی نہیں دی ہے جیف نے آگے لکھا میں نے خریداروں کو آگا کر دیا ہے کہ ممکن ہے کہ سو کعبہ کی کوئی قیمت نہ بھی جو چنانچہ ایسی گورنٹی نہ ہو تو بھی دیتا ہوں اور نہ پروپیسر اٹرمان نیچے جیف نے دستکت کرنے کے بات پوچھا ٹھیک ہے ہاں یہ قیمت بغیرہ کا معاملہ تو ہم سنبھال لیں گے بچ نے کہا لیکن یہ پرزوں وغیرہ کے مطالق جو تم نے لکھا ہے کہ دس برس تک اس کی میں گرنٹی دیتا ہوں چیف نے کہا تو اب میں اس دستاویس کی نقل تیار کر لوں اور اس نے لفظ بلفظ دستاویس کی نقل تیار کی بچ نے اس کے ہاتھ سے کاکرات لے کر اپنے دستکت کیے پھر دیلر کوئنسی اور تھامسن نے بھی اپنے دستکت کیے بچ بہت خوش ہوا مسکرہت اس کے ہونٹو سے الگ نہ ہو رہی تھی ایک کوپی ہماری اور ایک تمہاری اب اس سالے جیلت اور بیلت کے چہروں پر چھتکلیا دھامال لکھے لیں گی کیوں دوستو خدا کی قسم ان کی لچکی ہوئی صورتیں دیکھنے کے قابل ہوں گی اور دوسرے ہی دن بچ نے دو سو پچاس رولر کا دستکت شدہ چیک جیف کو دیا یار وہ کمپیوٹر کہاں ہیں بچ نے پوچھا وہ دوپہر کو کلاب میں پہنچا دیا جائے گا میں نے سوچا کہ سارے خافیوں کو موجود کی میں تم سے اسے وصول کروگے تو یہ بے حد مناسب رہے گا کہ اس طرح رسل اس پتہ ادا ہو جائے گی اور بچ نے اس کی پیٹ تھپ تھپائی جیف میرے یار تم بہت اکلمندار ہی ہو تو پھر پلپ میں ملاقات ہوتی ہے لنچ پر گھری نے سوپہر کے بارک کا گجر بجایا ہی تھا کہ ایک ہر کاری نے پیو گرم پلپ کے کمرہ تعام میں کرنی لکھا بچ سنبھالے ہوئے تھا اسے فورا اس میرے پہ پہنچا دیا گیا بچ اپنے ساتھیوں یعنی ریلر تھا خامنسن اور کوئنسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا لو بھائی آ گیا کمپیوٹر بچ نے کہا ارے یہ تو پورٹیبل بھی ہے جیف کا انتظار کریں خامنسن لو نے کہا جہنم میں جائے سالہ جیف اب یہ چیز ہماری ہے ہم ہے مالک اس کے بچ نے کہا اور جج نے اس پر لپتا ہوا پاگس کھولا پھر باکس کھولا اندر کاغس کے پوس کا گھوسلا تھا جس میں ایک چیز چیز ہماری ہے چیز ہماری ہے چیز ہماری ہے چیز ہماری ہے ہماری ہے کم سے کم دس برس تک سوپابا کا کوئی پورسہ خراب نہ ہوگا اس کی ایسی کی پیسی ہم سب اللہ کے پتھے بلکہ گھڑی کے جنے ہیں میں کہتا ہوں سورا لوگ دو وہ چیک اور وہ سب اٹھ بھاگے ٹیلی فون کی طرف آپ کا دستخط شدہ چیک نہ بہن کے ہیڈ بک کیپر نے کہا اس کی طرف سے مطمہین رہے اسے خود میسٹر چون کیش کرا گئے ہیں گھر پر بیٹل بیکس نے سخت افسوس کا اظہار کیا لیکن وہ گریب کیا کرتا میسٹر اسٹولین اپنا سامان بان بون کر چلے گئے سب لے گئے تھے اپنے ساتھ وہ کوئی دور دراست کے سفر پر جانے کی مطالق کچھ کہہ رہے تھے تیلی پیکس نے انہیں مطالق کیا دیوان آوار کوششوں کے بعد آخر پار تو پیسر اتمان سی خون پر راکتا قائم بہت اچھا لڑکا ہے کیا کہا آپ نے کہ بہنوی ہے آپ کا پر پیسر صاحب آپ اور جیف پلغ میں لانچ میں کس سرسلے میں یک تو شنید کر رہے تھے میں تو تمجھتا ہوں کہ کوئی راز کی بات نہیں تاہم جیف صاحب میری سرگزش لکھنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ دنیا ایک سائلسان کی تہ میں چھپے ہوئے انسان سے واقف ہونا چاہتی ہے ان کا جہنم ہے کہ کتاب شاہکار ہوگی سیلمیوں بیل شکی میں ذات آدمی ثابت ہوا اس نے پوچھا اگر آخر آپ یہ معلوم کرنے کے لیے اتنی بی چین کیوں ہے کہ میں اور میرے جیف کیا بات کر رہے تھے کون ہے آپ داکھ کے ٹکٹ جمع کرانے میں میری جیف حریف تو نہیں اگر ایسا ہے تو اطلاع عرض ہے کہ دنیا میں اس قسم کا ایک صرف ایک ہی ڈاک ٹکٹ موجود ہے اور جب وہ ٹکٹ میرے جیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میرے ہاتھ فروغ کر دیں گے جی دراصل میں اصل آنا کر جو بھی ہے بھول جاؤ اور اس نے دھرم سے ریشیور جب دیا جب جانتا تھا کہ چارلز بیریٹ کیا کہے گا تاہم اس نے اسے خون کیا کون جیز سیون کے بارے میں کہہ رہے ہو ہاں بھائی میں قدیم کاریں کھٹی کرتا رہتا ہوں شوق ہے یہ بھی عجیز اس موڈل کی ایک کار سے واپس ہے جس کی چار دروا سے اور اس دفعہ جج نے دھرم سے ریشیور رکھ دیا فکر مت کرو یارو جج نے اپنی ساکھیوں سے کہا ہم اپنا روپیہ واپس لے کے رہیں گے اور حرامی کے پلے کو عمر بھر کے لیے سلاکھوں کے پیچھے سڑھا دیں گے دھوکہ بازی کی خلاف قانون اور اس کی گرفت موجود ہے اور سب وقیل اس کار کے دفعے پہنچ گئے ہمارے دور سو پچاس ہزار ڈالر لے کر پرار ہو گیا مدود بچ نے وقیل کو مطالعہ کیا میں سارامی کو عمر بھر کے لیے جیل میں سڑھا دینا چاہتا ہوں وارن گرفت تاری حاصل کرو اسی وقت تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو بچ وقیل نے کہا رس عویز ہے تمہارے پاس یعنی دیا جو جیس نے لکھا ہوا تھا وقیل نے تحریر اس وقت میں پڑھ لی اور پھر آہستہ آہستہ پڑھ اس نے تمہارے دستکھت بھی نکر کر کیے ہیں جھوتے ہیں تم لوگوں کے دستکھت اس نے پوچھا جھوتے کہاں سے ہو گئے مالک نے کہا خود ہم نے کیے ہیں دستکھت کرنے سے پہلے یہ دستو 20 پڑھی تھی آپ لوگوں نے اور اب تو گستہ آگیا بے شک پڑھی تھی تم نے ہمیں میرا گھدا سمجھ رکھا ہے کیا تو پھر دوستو انصاف اور فیصلہ آپ ہی کریں آپ لوگوں نے اس کونٹرس پر دستکھت کیے ہیں جس میں صاف صاف لے کہیں کہ آپ حضرات 250 ہزار ڈالر پیش کی دے کر وہ چیز خرید رہے ہیں جو ٹینٹ نہیں کی ہے اور جس کی کوئی قیمت نہ ہو اور اس کی یعنی قیمت کی گورنٹی نہ جیس نے دی ہے اور اکرمان نے جو پتہ نہیں کون حضرات ہیں چنانت صاحبان اپنے ساتھ کی زبان نے یہ جیس تمہاری دم میں چھلا پیرو گیا اور اب تم اس کا کچھ نہیں بیگار سکتے رینو پہنچ کر جیس نے اپنی بیری کو طلاق نامہ بھیج دیا اور اسی زمانے میں یعنی سب جب وہ وہاں رہاش کا انتظام کر رہا تھا کہ اس کی ملاقات کورنرڈ مارگن سے ہوئی مارگن کسی زمانے میں چچا والی کے ساتھ اس کے سرکس میں کام کر چکا تھا جیس مجھ پر ایک چھوٹی سی مہبانی کروگی کورنرڈ مارگن نے کہا تھا نیو یورک سے سینٹ لویس جانے والی دین میں ایک جوان اور خوبصورت عورت سفر کر رہی تھوڑی سے زبرات ہیں اس کے پاس جی خوبائی جہاف میں بیٹھا کھیکی سے باہر دیکھ رہا تھا وہ چیسی کی مطالق سوچ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی نیو یورک پہنچ کر چیسی نے کورنرڈ مارگن جوری کی تکان کا رک کیا کہ کو چھوڑ کر اس کی طرف لبکا اور ات لمحی کی بھی ساکی کی دجائر اسے اپنی دفتر نے لئی آیا اسے ہاتھ سے ہاتھ بی چینی سے ملتے ہوئے کہا مارے کر کر کہ میں آدھا مر گیا تھا دیر سینٹ لویس میں میں نے انتظار کیا بکو مت تم سینٹ لویس میں مار تھے تم وہاں گئے ہی نہیں تم کو مجھ سے ملنا ہی نہ تھا کیا کیا مطلب میں تم سے ملنا چاہتا تھا یہ کیا کہ ہے یودم زیورات تھے تمہارے پاس اور ٹھیک لیکن زیورات لانے کے لیے دو آدمیوں کو بھیج دیا ہی دیا تھا اور مارگن کے بشر بشر سے اُلجھن اور احشت ظاہر ہوتی تھی میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شروع میں تو میں نے سمجھا تھا کہ تمہاری جماعت میں سے کوئی آدمی جو دوسروں کو خبرے دیتا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ہے نا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میری ریل گاری کا ٹکٹ خود تم جا کر لی آئے چنانچہ تم صرف تم میرے کپارٹمنٹ کے نمبر سے واقف تھے میں نام اور بھیر بدل کر سفر کر رہی تھی لیکن تم جانتے تھی کہ میں کس کپارٹمنٹ میں ہوں ماؤہن کے شہرے پر بڑی معصومیت تھی تم کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ٹرین پر تم ہارے زیورات لوت لیے گئے میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ وہ مجھے لوت نہیں سکتے اب ماؤگین کے چہرے پر جو حیرت تھی وہ بنا و نہ تھی تو زیورات تم ہارے پاس ہیں بلکل تم ہارے دوستوں کو ہوای جہاز پکرینے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ مال پیچھے ہی چھوڑ گئے ایک منٹ تک ماؤگین خاموش کھڑا ٹریسی کی صورت تکتا رہا پھر بولا میں ابھی آتا ہوں اور وہ دوسرے کمنے میں چلا گیا ٹریسی کاؤچ پر بیٹ گئی دیہد آرام اور اتمنان سے پندرہ منٹ گلتی ہو گئی زبردست گلتی مس ہنچی تم بے حد ہوشیار اور چلا کو اور پچیس ہزار ڈالر کی بجا سور پر مستحق وہ مسکر آیا اچھا تو لاؤ زورا مجھے دو پچاس ہزار ڈالر وہ بولی کیا پچاس ہزار ڈالر لیکن ہمارے تیمی آنگ با سو پچیس چرانا پڑا چنانچہ تیز دگنے ہو گئی یا نہیں اسے مسی مارگن پچاس ہزار ڈالر نکالی نہیں مارگن نہیں کہا اس کی آنگوں کی چمک دفتن بجھ گئی ان زبراد کے لئے اتنی بری رقم میں نہیں دے سکتا جیسی اتھ کھڑی ہوئی اور بولی جیسی تمہاری مرزی وہ بولی لاؤس بگوز میں کوئی تو مائی کا لال ہوگا جو ان کی کیمات دے سکے میں تراز کر لوں گی اسے اور وہ دروازے کی طرف چلی ٹھیک ہے زگراز کہاں ہیں پین سٹیشن کے لوکر میں ادھر تم نے مجھے روپیہ دے کر خیار رہے نکد مجھے ٹیکسی نے بٹھایا اور میں نے لوکر کی کنجی تمہارے حوالے کی کورنرڈ ماؤزل نے شخصت کا اظہار کر دیا اچھی بات شکریہ ٹیسی نے بشاشت سے کہا تمہار ساتھ بزنس کرنے میں لطف آ گیا اس صبح انشورنس کمپنی کے آفیسر دی جی رینالڈ کے دفتر یہ ہنگامہ میٹنگ کیوں بلائی جائی تھی کمپنی کے تمام میمروں اور تحقیق تب پیش کرنے والوں کو ایک دن پہلے میمو روانہ کیے جئے تھے اور یہ میمو اس لوت کے سرسلے میں تھے جو ایک ہفتہ پہلے لویس بالنی کے وہاں چلائی جئی تھی اور اس کی تجوری میں سکھین کی جورات اٹھا لئے گئے تھے دانیار کو مجلسوں اور کانسلنسوں سے کل بھی نفرت تھی اس کی طبیعت میں بیچینی کا انصر اتنا زیادہ تھا کہ کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا اور سہنرمی اور اہم اکانہ باتیں سننا اس کے لئے ناممکن تھا دانیار کوپر پارا چھرا ہوا تھا چنانچہ جی جن رینارڈ کے دفتر نے پینتالیس منٹ دے تک پہنچا جی جن رینارڈ اپنی دھوما دھار تکریر آجی سے سیادہ اگل چکا تھا بڑی مہربانی کہ آپ اب بھی تشریف لے آئے رینارڈ نے تن سے کہا دانیار پر کوئی اثر نہ ہوا چکنا کھڑا گھڑا ہے مردود کی ایک بون تک اس پر نہیں ٹکتی رینارڈ نے دل میں کہا جہا تک رینارڈ کا تعلق تھا کوپر نہ تو دن سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی کچھ ماسوائے اس کے مجمع کو چیسے پکڑا جائے اور سلسے میں رینارڈ کو ہر دفعہ اعتراف کرنا پڑتا تھا یہ شخص بے مثال تھا دفعہ میں ایجنسی کے تین چوٹی کے مہت بیٹھے ہوئے تھے لویس بالنی کے یہاں ربردر شوری کے مطالق پوری ریپورٹ آپ حضرات میں اکبرات میں پڑھی ہوگی رینارڈ نے کہا لیکن اب ایک نیا انکشاف ہوا ہے معلوم ہے کہ لویس بالنی پولیس کمیشنر کی بھانجی وغیرہ ہے اس میں یعنی کمیشنر نے اسوان سر پر اٹھا رکھا ہے اب پولیس کیا کر رہی ہے ان میں سے ایک نے پوچھا اکباروں والوں نے چھپتی پھر رہی ہے یعنی کامال ہے کہ پولیس آفیسر نے خود چھوڑی کرنے والوں سے ہی بالنی گھر میں چھوڑ کے مطالق پوچھ کچھ کی اور سمار سمیت نکل جانے کا موقع فرہام کر دیا اس صورت میں اس کا حوالیہ تو مل ہی گیا تھا دوسرے نے پوچھا اس کے نائی گون کی مکمن تیرین تفصیلات ہیں ان کے پاس ریناوڈ نے مو بنا کر کہا وہ سالیس عورت کی جسم کے ابھاروں آنس سے ڈول وجود میں ایسے ڈوب گئے تھے کہ سالوں کو کہ دماغ پھگل گئے ارے وہ تو اس کے بالوں کا رنگ تک نہیں چانتے کیونکہ اس میں کسی کسی کی چنانچہ انہوں نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 20 22 برس کی کوئی عورت تھی جس کی تھا اور کھول قیامت کے تھے کوئی سراغ نہیں کچھ نہیں تنکے تک کا تارہ نہیں جس کے ذریعہ ہم تحقیقات کر سکھیں اور دانیائی کوپر نے پہلی دکھا لب کشائی کی کون اس کی طرف گون گئے ہر ایک بشرے سے ناپسند گید بھی آیا تھی کسی کے بشرے سے کم اور کسی سے زیادہ یہ کیا کہ رہے رگم رینال نے سخت ناگواری سے پوچھا میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے ایک دن پہلے کوپر کو جب میمو ملا تھا تو اس نے اور یہ منقطع پہلا کر دی تھا کوپر کے نسبی منسک خدا کی زبر دست دین تھی پھر مسئلے کا حال اور کسی جو اجھر کو سلجھانے کا پہلا کر دی چنانچہ کوپر اپنی کار لے کر لانگ آرڈن اور بالمی کی جاگیر کے علاقے میں اور بالمی کی حویلی کے سامنے پہنچا کار نے بیٹے ہی بیٹے امارات کو دیکھا اور وہی واقص آ گیا وہ جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا معلوم کر چکا تھا مکام سلک سے بہت دور اور بلکل ہی الگ تھلک تھی پبلک سواروں سے کسی بھی رسول کی سواری یہاں سے نہ مل سکتی سے چنانچہ ثابت ہوا کہ چور کار ہی میں آیا ہوگا رینالز کے دفتر میں بیٹھ ہوئے لوگوں کے سامنے وہ اپنے دلائی پیش کر رہا تھا اب سن چون کہ اس میں خود اپنی گاڑی استعمال نہ کی تھی اس لئے اس کا سراغ آسانی سے مل سکتا تھا چنانچہ کار یا چھرائی چھرائی کی ہونی چاہیے یا کرائی کی چنانچہ اقتداء میں کار کے جن سے کی میرا خیال تھا کہ اس نے ہنسن سے کار کرائی پر حاصل کی ہوگی اور وہ اپنا سراغ آسانی سے کور کر کور کر سکتی گیری ڈیوز ذرا بھی مرعوب نہ مین ہنسن میں ہزاروں کاریں کار پر حاصل کی گئی ہوں گی کوپر نے دوست کی بات سنی اور ان سنی کر کے سرسلہ کلام جاری رکھا یہ ستن بہت کم اور دیں کار پر کار حاصل کرتے ہیں اور کار پر کار دینی کا سارا کام کمپیوٹر کی ذریع سے ہوتا ہے اس خاتون نے پارک کار کان کن سے کار حاصل کی جو اسی رات کے آج بجر حاصل کی گئی تھی جس رات چوری کے واردات ہوئی اور اسی رات وہ دو بجر واپس کر دی گئی لیکن یہ کیسے پتا چلا وہ جو چور کی ہی کار تھی جن نوج نے تم سکھ سے تم سکھی سے کہا کار احمد سوال سے اکتانے لگا تھا ہر کار میں مائلو میٹر لگا ہوا ہوتا ہے یہ شیئی آپ ہی نہیں آپ بھی جان پہ ہوں گے چنانچہ میں نے میل شیف کیے بارمی کی حویلی تک 32 میر کا فاصلہ ہے چنانچہ 32 میر جانے اور 32 میر واپس آنے پہ مائلو میٹر بتا رہا تھا کہ اس کار نے اتنا ہی فاصلہ کیا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ کار ایلن برنچ کے نام سے حاصل کی گئی تھی جھوٹا نام ڈیوڈ سویمنٹ نے نتیجہ آکھرس کر کے کہا بالکل کوپر نے سر ہلایا اس کا اصل نام ہے اس کا اصل صحیح نام تیس ہن سے ہے اور وہ سب کے سب حیرت سے موں کھولے اور آنکھیں پھارے اس کی صورت تک میں لگی ہے یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا میں کس شیفر نے پوچھا اس نے اپنا نام بھی غلط بتایا تھا اور پتہ بھی جرد لکھ پایا لیکن اس قرائے کی رسید اور شرائط کے پاکست اپنے دست خرط گئنے ہی پڑے چنانچہ میں یہ کاغذ پولیس میں لے گیا اور انگلیوں کی نشانات کی جان کروائی اور انگلیوں کی تازہ نشانات تیسی ہیسے کی انگلیوں کے نشانات سے ہو ہو ہوں ملتے ہیں جو ان کی فائل میں تھے یہ ٹیسی ہنسی لوگ ثانیہ کی عورتوں کے اصلاح بندی کھانے میں سزا تمائے مہین کار چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی اس برس پہلے میں نے اس بندی کھانے میں چھرائی ہوئی تصویر کی تحقیقات کے سلسلے میں سیسی ہنسی سے ملاقات کی اور بات کی تھی یاد ہے نجھے کہ نور نے سر ہلایا اس وقت تم نے کہا تھا کہ یہ لڑکی بے گناہ ہے بے شکر اس وقت وہ بے گناہ تھی لیکن اب نہیں باڑنے کے یہاں اس نے چوری کی ہے جسالہ بھوکنا پھر بواسی لے گیا کیا گزب کا دماغ پایا ہے حرام نے اور سالے نے بات تو اس پہاں کی جتے اس کے بائیں ہارت کا کھیل ہو لیال پاس رنوڈ نے اپنے دل میں حسد اور رش کے ناقابل ورداش لہروں کے ساتھ رہے تھے لیکن نہ تو اس کے اپنے بشرے سے ان جذبات کا اظہار ہونے دیا اور ناقی اپنی لہشے سے کوپل شاپ راش ہے یہ کمار کا کام ہے تم نے سچ مجھ گز بھی کر دیا تم اب ہم اس حرامی کی پنگی کو چھوک دیں گے پولیس سے کہتے ہے کہ وہ اسے گرفتار کر لیں کس الزام میں کوپل نے ملامت سے پوچھا کار کرائے پہ حاصل کرنے کا الزام آئٹ کر گے پولیس اسے شناف نہیں کر سکتی اور پھر اس کے خلاف صدا برابر بھی ثبوت نہیں ہے کسی کسن کا کوئی بھی ثبوت نہیں سوا اس کے کہ اس نے کار کرائے پہ لی تھی تو پھر تمہارے خیال میں ہم کیا کریں خاموشی بیٹھے رہیں اور اسے ازار یہ جھو دیں اس دفعہ تو ایسا ہی کہنا ہے کوپر نے کہا لیکن اب مجھے پتا چل ہی گیا کہ وہ کون ہے تو اس سے کیا ہوگا جل یا دیر وہ کچھ اور کر گی اور تب میں اسے پکڑ لوں گا آخر کہا یہ مجھلیس مشارت ختم ہوئی کوپر اپنے آپ کو ہر درجہ گندہ اور ناپاک محسوس کر رہا تھا اور جل از جل نہا لینا چاہتا تھا اس نے جیب میں سے چھوٹی کالی نوٹ بک نکالی اور اس میں سے آستہ آستہ اتیاب سے لکھا تیسی ہنسی اب اپنی نائی زندگی شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے تیسی نے تیسی کیا لیکن کس کسی کی زندگی میں ایک بھولی بھالی ڈیڈکی اور بے گناہ مشرم سئی بدل کر کیا بن گئی ہوں چور اور کیا اس نے پولیس کو بیوکوب بنایا دو ہم اثر اور پیشا وار دھوکے آئی اور ایمی یاد آئی اور اس نے اپنے دل میں ایک تیسی محسوس کی اور اسی وقت وہ سو پیر بزار گئی سنو نے خریدنے اور ایمی کے نام اس کے باپ سے گھر روانہ کر دی پھر وہ لباسوں کی طرف سے بڑی دکان لے گئی اور انسائن کے لیے ہر رنگ کا پھرو پھرو کھریدہ اور اسے بھی بزاریا داک روانہ کر دیا اسی کے ساتھ سو ڈالر کا مینی آرڈر بھی انسائن کو بھیج دیا اب میں اپنے کر سے سب اگدوش ہو گئی گویا تیشی نے سوچا اور اس کے ساتھ ہی وہ جی پرہا کی ازادی محسوس کر اور اس نے اپنی ازادی کچھشن نیو منایا کہ پرانی رہا اسکار سے ٹاور ہوسن میں منتقل ہو گئی اور اپنے سنتالیس وہ منزل کے تھارتار کمرے میں دیننگ روم کی کھلکی میں کھڑی ہوئی تو بہت نیچے چکرہ دینی والے دہرائیوں میں سینیت پیرٹ کا گرز میں صرف چند میل کے فوسے پر وہ دھشت نا جگہ تھی جہاں وہ رہتے تھی اب کبھی نہیں تیسی نے قسم پھائی اس نے شیمپنگ کی بوتل کھولی جام بھرا تیسی کے سامنے بیٹھی اور چسیاں لینے لگی اور مین ہیٹن کی پلک اوست اماس ٹوکی پیچھے سورج گروب ہوتے دیکھتی رہی اور جب چان تلو ہوا تو اس وقت اس ایک پیسا کر چکی تھی وہ لندن جائے گی اور ان تمام خوبصورت چیزوں کے لئے تیار تھی جو زندگی اب اسے پیش کرنے والی تھی میں کرس اور فرس صرف سبق دوش ہو چکی اس نے سوچ جولل ایجنسی میں پہنچی اور پانی کے جہاز مل کر اس الزت دوم میں سنگل ڈک پر ڈبل کیمبن اپنے لئے مقصود کروا لیا وہ اس بچی کی تہا خوش تھی جو اپنا پہلا سفر کر رہی ہو چیزی نے آئندہ تین دن کپرے اور ضروری سامان خریب میں سرس کر دیے روانگی کی صبح وہ اس گوڑی میں پر پہنچی جہاں مل کا ارزت دوم لنگر انداس تھا تو وہاں ایسی بھی تھی کہ کندھی سے کندھا چھل رہا تھا اپر کے فوتوگرافروں اور ٹیلویزنوں والوں کا چیسا میلہ لگا ہو ان لوگوں کو دیکھتے ہی تیسی لمح بھر کے لیے سہم گئی لیکن تو یہ دیکھ کا اس نے اتمنان کیا کہ سانس لیا کہ اکبار اور ٹیلیویزنوں والے ان دونوں آدمیوں سے باقشیت کر رہے ہیں اور ان کے فوتو لے رہے تھے جنہیں گزرستہ رات ہی ٹیلیویزن پر ڈیکھ لڑی جنہائی مقالبے کے لیے لندن جا رہے تھے ٹیسین کے قریب سے نکلی چلی گئی گینگ وے پر کھڑے ہوئے آفیسر کو اپنا پاسپورٹ دکھایا اور وہ جہاز پر تھی ارشے پر کھڑے ہوئے سٹیوڈ نے ٹیسی کا ٹکٹ دیکھا اور اس کے شہانہ کیاپن میں پہنچا دیا بہت خوبصورت اور آرام دے کمدہ تھا جس کا اپنا الگ برامدہ تھا البتہ کہ مزرکہ خیز ہاتھ تک مہنگا تھا لیکن ٹیسی نے سوچا کہ اس کے خرچ یہ ہوئے روپے کا بدل مل کے جائے گا جہاز کی بھاری آواز کی سی ٹی دنیا میں جا رہی تھی ورکہ ایلزبیت دون جہاز کیا تھا جو نو فٹ لمبا اور تیرہ منزل کلند تھا اس میں چار ریسوئنٹ چھے بار دو بال بار روم دو نائی کلپ دکانے بیس پتراف چار شوئنگ سوئنگ پول ایک جمنیزیم اور ایک لون گولف کا میدان تھا کمال ہے ٹی نے حیرت سے سوچا میرا بس چلے تو یہ جہاز چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں اس نے اپنے لئے اوپر کی منزل والے جوانجوں میں ایک میز محفوظ کر والی تھی ابھی وہ اپنی میز پر آ کر ٹھیک سے بیٹھ نہیں نہ پائی تھی کہ ایک مانوس ٹوم باور کھڑا تھا ایس بی آئی کا باغ آدمی جو ٹین میں اس کے پاس آیا تھا سیورات نے اڑا تھا اور پھر خود فریسی نے اس سے زورات دوبارہ حاصل کر لئے تھے اری یہ مدود یہاں بھی آمرا وہ دل میں بولی کوئی اعتراض تو نہ ہوگو تو آپ کے ساتھ بیٹھوں وہ بولا اعتراض ہے سخت اعتراض ہیں جواب میں ملے بھائی خوب مل بھائی کھے کر وہ ٹین کی سامنے والی کوشی پر بیٹھ گیا اور مسکرا کر ٹین کی طرف دیکھا میں تو سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں دوز بن جائیں کیونکہ ہم دونوں ایک ہی مقصد کی خاطر اس جہاز میں سفر کر رہے ہیں ہے نا دیکھئے کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کی کی بک رہا ہے اور کس مقصد کا ذکر کر رہا ہے دیکھئے مسٹر باور سٹون وہ بولا میرا نام جی سٹون ہے جو بھی ہو یہ کہہ کر ہو اس کی سپائی کی ضرورت نہیں ہے سیسی نے کہا ایک کم اکل بچھا بھی دو اور دو کو ملا کر حساب کر سکتا ہے کہ چار ہوئے اور تم نے دیکھا کہ حساب برابر ہو گیا وہ پیشوانی چھے مسکر آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تم میرے سے زیادہ خوش نہیں ہوں زیادہ کیا زیادہ بھی خوش نہیں ہوں اور تم اس جہاں پر کیا کر رہے ہوں چیز ہسا میک ہیلن پر پوٹ اس جہاں پر ہے کون اب بنو نہیں جیسے تم جانتی ہی نہیں کیا نہیں جانتی اس چکس میکس پر پوٹ کر شمار دنیا کے امید درین آدمیوں میں ہوتا ہے اس جوڑے اور تیز عورتے پسند ہیں اور ان دونوں کا خاصا زخیرہ ہے ان کے پاس آیاز شاہ خراکشوں کی آخری یاد گار ہے یہ نیکس پار پوٹ اور تم اس دولت کس وسیع سمندر میں سے ایک لوٹا نکال لینا چاہتے ہو لوٹا نہیں بلکہ ڈروم جیف نے گوہ سے تیسی کی طرف دیکھا جاندی ہو کیا کریں گے ہم یعنی ہم اور تم بے شک جاندی ہم ہمیں دوسرے کو خدا پس کہیں گے اور وہ اٹھ کر جاندی بلک سے باہر چلی جن جیف وہ ہی بیٹا رہا دیکھتا رہا تیسی نے رات کا کھانا اپنے کیبن میں ہی مانگ وا لیا اور اکیلے بیٹ کر کھایا کھانے کے دوران وہ حیرت سے سوچھنے لگی کون سی بڑی بری قسمت ہے شاید شیطان نے ایک بار پھر اس کی ملاکار جیف میں کسے کروا دی خیر میں اس رقص کو اپنا ہی سفر برباد نہ خنف تاروں بھری اور متوالی رات تھی وہ جنگلیں پر دونوں کہنیاں تکے کھڑی تھی کہ وہ چھپکے سے اس کے قریب آکھڑا ہوا خدا کی قسم تم نہیں جانتی کہ تم چاننی رات میں یہاں اشے پہ کھڑی ہوئی کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو وہ بولا جہاز کے رومان میں یقین ہے تم ہے ہاں ہے البتہ تم پہ نہیں ہے اور وہ آگے جانے لگی ایک منت پہ ابھی بھی معلوم ہوا کہ میکس پور پورٹ اس جہاز پر نہیں ہو اور اس وقت پہ اس نے اپنا پروگرام منصوب کر دیا تو پھر تمہارا یہ سفر تو بیکار تو نہیں گیا نا نہیں اس سفر کو وسیلہ زفر بنا کر تھوڑی تھوڑی ڈالر بنا لی جائے تو کیا ہوگا تو کیا خیال ہے تمہارا عجیب آدمی ہے وہ دن میں بولی اور پھر کہا بورس مالکیا اور پیتر نگولا کوسو کے نام سنے ہیں کبھی یہ دونوں چیمپینشپ کا میٹ کھیلنے ساتھ بازی کھیل لو تو ہم بہت سا روپیہ جیت سکتے ہیں جیس نے بڑے یقین سے کہا بے حد کامیاب و مکمل نقشہ جمع ہے میں نے تیس بے اطمادی سے اس کی صورت تک نے لگی تم اس کا انتظام کر سکتے ہو کہ میں ان کے ساتھ بازی کھیلوں وہ بولی یہ اچھا بے حد کامیاب و مکمل تری نقشہ ہے بلکل تو آپ کیا خیال ہیں بے حد شاندار مشکل یہ ہے کہ میں ستونج کھیلنا جانتی نہیں وہ شبت سے مسکر آیا یہ کوئی مشکل نہیں ہے وہ بولا سکھا دوں گا میں تمہیں تمہارا تو دماغ چل گیا ہے تریسی نے کہا میری مانو اور ڈماغ ہی امراض کے کسی ماہ ڈاکٹر سے اپنا علاج کر لاؤ شب رہے دوسرے دن صبح تریسی بول مالک ملک سے صحیح مائنوں میں ٹکرا گئی وہ کشتی کے عشے پر صبح کی دور لگا رہا تھا اور جب تریسی ایک موڑ پر مڑ کر عشے پر آئی تو مالک اس سے بڑی بری تنہا ٹکرا کہ تریسی سنبھل نہ سکی اور اُتھل کر چڑ گری دیکھ کر نہیں چلتی آنکھ آیا لوں وہ قرائے اور اپنی جار جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور تریسی نے گستے اور حرصے سے دیکھتی رہی دوسرے دن صبح تریسی تہر کر گھوم کر اپنی کی بن میں پہنچی تو میز پر ایک نہ دو پورے چھے پیغام پڑی ہوئے تھے جی جسون کو فورا پھون کریں اس نے ان پیغام کو نظر انداز کر دیا سپہ کے وقت سمن پھون میں نہائی جسون کی چم کی پیغائی اور اس رام جب وہ رات کی کھانے سے پہلے کوکٹیل پینے بار میں پہنسی تو بھی ہر بشاش اور اپنے آگ سے مطمئین تھی سپرنج کا دوسرا مشہور چھلاری پیٹر نگولا کے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا اس نے جب تریسی کو دیکھا تو فورا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا این حسین کیا کی ہوگی بل بندہ ادا کرے گا تریسی گھبرا کری پھر سنبھل کر مسکرائی اور بولی بہت بہت شکریہ نگولا سکو نے بار مین کو آرڈر دیا اور پھر تریسی کی پر گھوم گیا بندے کا نام پیتا نگولا نگاسو ہے جی ہاں جانتی ہوں ضرور جانتی ہوں گی دنیا میرے نام سے واقف ہے میں دنیا کا سب سے بڑا شکران کا کھلاری ہوں وہ آگے کی طرف چھوک گیا تریسی کے گھن گھن پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا اور ساتھی ساتھ میں عورتوں کا بہت شکران بھی ہوں تریسی نے سمجھا کہ اس نے شاید غلط سنا ہے جی میں عورتوں کا بہت شکران ہوں اور تریسی کا جی چاہا کہ وہ جام کی شراب اس کے موں پہ دے مارے لیکن تریسے ایک خیال سوچا اس نے اتی ہوئے کہا موفی کہاتے مجھے ایک دوست سے ملنا ہے وہ اندر ہی اندر خوصے سے کھول رہی تھی اور وہ جی پسون کی لاش میں چل پڑی اور وہ اسے بزنس گر میں بیتھا مل گیا ایک سیکنڈ بار جی اس کے ساتھ تھا تیسی نے سجلہ کرام شروع کرتے ہوئے کہا ہاں وہ میری نکاف اور نگولا سکو کہ مطالق تم نے جو کچھ کہا تھا واقعی سنزید کی سکھا تھا بلکل کیوں نہیں میری خیال میں ان دونوں کو تھوڑی سی تمیز سکھانا ضروری ہے میرا بھی خیال یہ ہی اور تیسی ان کو تمیز سکھانی کے ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا روپیہ بھی بنا لیں گے امدہ ہا تو چیا ہے تمہاری تردیس تمہیں نے شترنچ کی باقی میں مار دوگی جیف میں مزاق نہیں کر رہا ہوں لیکن میں شترنچ کھین نہیں جانتی پیاد اور پیل میں تمیز تس نہیں کر سکتی تم اس کی تکر نہ کر جیف نے کہا میں تم ایک سبق دو سبق دے دوں گا اور تم ان لوگوں کھلاریوں کو زفا کر درگ دوگی دونوں کھلاریوں کو ارے میں نے بتایا نا تمہیں کیا یہی کہ تم دونوں کے ساتھ بھی ایک وقت کھلوگی ڈبل ڈان پیانو بار میں جیف یورج کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ بارت گزت کی کھلاری ہے سترنج کھلاری عجیف نے اس سے رازدانہ نہ انداس میں کہا وہ بھیز بدل کر سفر کر رہی تھے روسی یعنی مالی نا کوف نے بڑا سامو بنا کر ہفارت سے کہا عورتے سترنج کھلنا کیا جانے یہ تو عقل اور سمجھ کا کھیل ہے اور عورتیں ان دونوں سے کوری ہوتی ہیں لیکن یہ کوری نہیں ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کو آسانی سے مار دی سکتی ہے میری نا کاف نے ایک زبردست کہتے لگایا کوئی مجھے مار نہیں دی سکتا نہ ہی آسانی سے نہ مشکل سے سمجھ وہ دس ہزار ڈالر کی شرط رکھنے کو تیار ہے کہ وہ بی باوقت موقت اب سے اور پیتر نگولا سکو سے شترم کھیلے گی اور کم سے کم ایک کے ساتھ بازی درہ میں لے جائے ملی نکاف شرابی کی چھسپی لے رہا تھا اسے اچھو لگ گیا کیا کہا ہم دونوں سے ایک ہی وقت میں کھلیں گی یہ یہ اناری بلونڈیا جی ہاں آپ دونوں سے دس دس ہزار کی بازی لگی گی کم سے کم اس بی وقوف عورت کو سبق سکھانے کی ہی گھر سے میں تیار ہوں یہ میچ کھین کے لئے اگر آپ جی گئے تو آپ جس ملک میں کہیں گے رقم وہاں دیپوسٹ کر دی رائے گی ملکہ کے بشری سے لانچ ٹپک میں لگے لالک جی اس کے موں پر چھلک رہی تھی ساپ ظاہر تھا کہ اس کے موں میں پانی بھر آیا تھا دس ہزار ڈالر کوئی معمولی رقم نہ تھی میں نے تو خدی ڈالر کا نام تک نہیں سنا اور ہم دونوں کے ستار کی طرح وقت ہو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بگلی ہے یہ بیس ہزار ڈالر نقد ہیں اس کے پاس تھنا تھن وہاں کی ہے رکھ ہے امریکن ہے آہا تو اب آیا سمجھ میں سارے سارے مارا دار امریکن خبتی ہوتے ہیں خاصوصا ان کی اور سے جی پتنے لگا اچھا بھائی اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس یا کے لے چی نگوش لاؤ سکو سے ہی مقاب کرنا پڑے گا نگوش تو کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ ہاں بتایا نہیں ہے میں نے آپ کو وہ تو آپ دونوں سے ہی کھلنا چاہتی تھی لیکن چونکہ آپ رہتے ہیں تو درتا ہوں کیا کہا آپ نے بورس میری ناکاف درتا ہے اس کی لرزہ خیز گرچ تھی میں اس بیوک ورس کو اکھار کر دوں گا مسوار کر دوں گا بلکہ نس ہی ساتھ وہ نابود کر دوں گا کمچ کیا رکھا ہے میں کب ہونے وارا ہے یہ مزہر کا خیز مقابلہ مہترمہ کا خیال ہے کہ جمعی کی رات مناسب رہے گی کہ میں ان سب کو سب کی اس جہاز پر آخری اور صرف ایک بازی ہوگی بارس ملکناف چیف نے کہا ایک بازی دس ہزار ڈالر کی بلکل لیکن اتنی بڑی رقم سرحال میرے پاس نہیں ہے وہ بولا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دراصل میس ہنچ صرف عظیم اور مشہور بارس مانی کا صرف ستون ستون سکھل 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 رہی ہے اگر آپ ہار گئی تو آپ اسے اپنی تصویر خود تستخط کر دیں گے اگر آپ جید جائے تو آپ کو ہزار ڈالر نقض مل جائیں گی روپیہ کس پاس کس کے پاس رکھا جائے گا میری نوک آف نے پوچھا اس کے لہجے میں شک اور دیدباری کی جھولت تھی جہاز کے سر کے پاس اچھی بات ہے میری نقاض نے آخری تیسلا کیا جمعے کی رات کو مقابلہ ٹھیک دس بجے شروع ہوگا شکریہ میر ہنشی خوش ہو جائیں گی یہ سن کر کہ آپ تیار ہو گئے ہیں جیف نے کہا اور دوسرے دن جیف نے دوسرے کھلاری نگولا سکھوں سے بھی اسی طرح بات شیط کر کے مقابلہ سیل کر لیا میرے خدا میں تمہاری باتوں میں کیوں آگئی اس لے کہ ہم دونوں دھیر سارا روپیہ بنانے والے ہیں میں نہیں چاہتی دھیر سارا روپیہ تیسی روپڑی میں چاہتی ہوں کہ جہاز جوب جائے خدا یا کچھ ہو جائے بس ہائے لانت ہو اس گھری پر جب میری ملاقات تم سے ہوئی اور ارے تیسی تیسی کیا بچوں کیسی حرکتیں کر رہی ہوں جیف نے اسے تکلی دی تم ذرا بھی گھبرا اس نہیں سب میری دھچکیاں اڑا دے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا تیسی اور جہاز پر موجود ہر آدمی یہ تماشا دیکھ رہا ہوگا بلکل یعنی یہی کچھ تو ہم جانتے ہیں اور ہم جاتے ہیں یہی تو ہمارا مقصد ہے نا جیف نے مسکرا کر اور اسے دیکھا اور جیف نے جہاز کے روپیہ اس کے سپرٹ کیا دیس ہزار ڈالر کے سفری ٹریک اس سے کہا وہ جمعے کی شرام کو شترنج کی بسار بیٹانے کیلئے دو میزیں لگا دی اس مقابلے کی خبر پورے جہاز میں پھیل گئی اور لوگ جیف سے پوچھنے آنے لگے کہ واقعی یہ مقابلہ ہونے والا ہے سوفی خرط جیف نے پوچھنے والوں کو یقین دلا دیا حیرت انگیز ناقابل یقین عجیب و گریب بے چاری مسہنسی وہ سمجھ تھی کہ وہ جیل جائے گی سبس تو یہ ہے کہ اس پر رقم لگا رہی ہے اور ایک مسافر نے پوچھا میں شرعت بدل سکتا بلکہ جتنا روپیہ چاہے لگا سکتے ہیں مسی اس کے مقابلے میں دست دیں گی بڑی مالدار ہے وہ بھئی پہلی شرعت کا روپیہ قبول کرنے کے بعد چیز سے بند کا دروسہ کھول دیا گیا ماظرم ایسا ہوتا تھا کہ جہاز پر ہر شخص حرطہ کے انجن روم میں کام کرنے والے مصدور جہاز کے آفیسر تک اس مقابلے میں روپیہ لگانے کے لئے بیتاب ہو رہے تھے پانچ ڈالر سے لے پانچ ہزار ڈالر تک کی باغی لگا جئی تھی اور ہر رقم بورش مالی ناکاف اور پیتر نگولا سکو سے پر لگی تھی کیونکہ سب کو مفرنسی کی ہار اور ان دونوں کی جیت کا یقین تھا جمعی کی رات نو بجے تک جہاز کا کوئن روم فرس پلاس کے اور سیکن تھرڈ پلاس کے ان مسافروں سے جو کسی طرح خسا پیت کر یہا تک آنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور جہاز جو ڈیوٹی پرناک ہے بھر چکا تھا جیسے سون کی در خواست پر ٹارنمنٹ کے لیے دو کمڑے تیار کیے گئے تھے اور دونوں میں ایک ایک بازی لگائی گئی پردے تان کر کے دونوں کمڑوں کو ایک دوسر سے الگ کر دیا گیا تھا پارٹ نمبر تیرہ یہاں استتام تذیر ہوتا ہے بکیا پارٹ نمبر چودہ میں سماس فرمائیے موسیقی موسیقی